اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج کے دن کی اگر آقا کریم اور ان کی آگ پہ تو سلام بھی پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے اللہ علیہ وسلم 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 کا ہے یہ یزیدیت جو مون چھپائے پھرتی ہے یہ یزیدیت جو مون چھپائے پھرتی ہے خدا کا خوف نہیں سے دن حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں سے خدا کا خوف ہوتا تو پہ حسین بھی دیچے آتے ہیں خدا کا خوف نہیں سے دن حسین کا ہے تیرے یزید نے تیرے یسید نے اے یسید کی مقارب کرنے والے تیرے یسید نے رگیں کاتی ہیں شریعت کی تیرے یسید نے کاتی ہیں رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یسید نے کاتی ہیں رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ مخلوق بھی کرتی ہے دعنے تک میرے حسین کو خالق سلام دیکھتا ہے تیرے تکیر تیرے تالب تیرے تاقیر تیرے حدیر تیرے موزیہ تینیت زدہ تینیت زدہ تینیت مردہ تیرے یزید پہ ملے کامی ہے راگی شریعت کی میرا حسین شریعت قرآن کرتا ہے تیرے یزید پہ مخلوق بھی کرتی ہے دعنے تاقیر میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے حسین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم تو سراتہ آجزانہ اور مغالق پسٹرنی کے بعد اور آقا کریم امام علم بیان جناب محمد مصطفال تغییر ترسلہ کی بارگاہ برکس پناہ میں سلام سلام پسٹرنی کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائے جبی علماء کرام افاظ کرام صلی اللہ علیہ وسلم غلامانِ رسول و آلِ رسول اسلام و آلِ رسول مرحبت اللہ مبارک آلِ رسول تغییر تغییر محمد مصطفال کی تاریخ تاریخ اور پھر وہی وقت شہادت امام اور امام کی یاد میں خدا کے گھر میں یہ عزیم اشار محفل اور یہ ذکر سننا سنانا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس سے قابل محمد ازمیل ازمیل ساروکی ساہد سے واقع کربلا سنا اور اپنے حقیق ساہد برادر زی سدد اعلام موغر محمد اسلم چسی ساہد سے اب باقی کروڑا تقصیل سے سماؤں فرما چکے میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو کمرا لیے چلوں لیکن اس سے قبل یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل مقصود ایسی محاصل کا یہ نہیں ہوتا کہ کون کیسے سکید ہوگا کون کیسے سکید ہوا عمومہ کیا ہوتا ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں اب ہم ناس پر بیش کرتے ہیں شہادت پڑھنی ہے شہادت پر بھی ہوتی ہے کہ باقی کروڑا ہم نے بیان کرنا ہے اور خوب فور درد و عرم کی تصمیر پیش کرنی ہے فلاں کا مانسو کٹا فلاں کا سر پر سے جدا ہوا فلاں کی خود کے فوارے ٹھوٹے فلاں کی مئیت کے فلاں کی ایک جسم کے ٹھوڑے ہوئے فلاں کو اس ظلم سے شہید لیا گیا یہ جیسے اپنی جگہ حقیقت ہیں کہ سب کچھ ظلم ہوا لیکن اصل کی جیس نہیں کہ کون کیسے شہید ہوا امام ایل حقام کیسے شہید ہوئے کرباناک کے شہداد کیسے شہید ہوئے بلکہ آسائی مقصود کیا ہونا چاہیے ایسی محفل گاہ کہ وہ شہید کیوں ہوئے وہ شہید کیوں ہوئے کیوں ہوئے اس جیسے مام ایل مقا میں ملحسین نمہ پڑھتے تھے کرباناک وہی یزید ہی پڑھتا تھا جو ازان جمام ایل مقا میں ملحسین دیتے تھے وہی ازان ازان یزید کے ہمیوں کی ٹھین جو نماز ہاں پڑھتے تھے وہی نماز یزید کبھی کبھات پڑھتا اور کبھی پڑھا بھی کرتا تھا جس قرآن کو ایمن ایل مقا پڑھتے تھے اسی قرآن کو یزید بھی پڑھتا تھا لیکن آخر یزید میں اور ایمام ایل مقا ایمام حسین میں ان کی سوچ میں ان کے قردار میں ان کے نظریات میں ان کے افقار میں اور ان کے دین و ایمان میں کچھ تو فرق ہوگا جس چیز کا نام ہم حسینیت کو یزیدیت رکھتے ہیں تو حسینیت کردار کا نام ہے اور اسی طرح جزیدیت بھی کردار کا نام ہے اور یہ حسینیت بھی ہر دور میں رہی ہے اور جزیدیت بھی ہر دور میں رہی ہے لیکن دوستو آئیں ایک دن کہ حسینیت ہے گا اور جزیدیت کس پلا کرتا ہے